بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایوان آج کا جو ہمارا نوول ہے ایس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زورا نیل ہارسٹن کی شورٹ بائیگرافی اور اس نوول کے جو کی فیکٹس ہیں گے وہ ڈسکس کریں گے پھر اسے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم کریکٹرز سمری اور تیم اس نوول کے ڈسکس کریں گے سو ٹائم کویسٹ کے بغیر لیٹس گت سٹارٹڈ بائیگرافی آب زورا نیل ہارسٹن جس کی دیڈ او برس 7 جنوری 1891 اور 28 جنوری 1960 امریکہ میں ہوئی تھی یہ ایک آتھر انترپولوجسٹ اور فلم میکر تھی شی پورٹریڈ ریشیل سٹرگرز ان دہ ارلی نائنٹیز امریکن ساؤتھ ان پبلشت ریسرچ آن ہارڈو سو اس کی زیادہ تر ورکس میں یہ ریشیل سٹرگل سے ریلیٹڈ تھے اور دہ موسٹ پپولر ہار فور نوول دیئر آئیز و وچنگ گوڑ یہ اس کا موسٹ پپولر نوول ہے اور یہ پبلش ہوا تھا 1937 میں اور اس نے 50 شارٹ سٹوریز لکھی ہے پلیز ایسیت وغیرہ لکھے ہیں اور اس نے یہ جو بلیک کمیونٹی ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ لکھا ہے جو فکشنز ہوتے ہیں جو کنٹیمٹری ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور یہ کس چیز کے طرح فکشنز کے طرح جو نوول وغیرہ ان کے یا جو بلیک کمیونٹی کے پرابلمز ہوتے تھے ان کو ڈسکس کیا ہے ہر شارٹ سٹائرز ڈرائنگ فوم دی افریکن امریکن ایکسپیرینس اینڈ ریشیل ڈیویجن ور فبلشد ان انتلوجی سچ ایس ڈی نیو نیگرو اینڈ فائر تو اس میں جو ہے جو ریشیل ڈیویجن یا اس نے جو ایکسپیرینس کیا تھا کہ کس طرح جو ہے جو بلیک کمیونٹی ہے اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سو اس سے ریلیٹیڈ اس نے بہت کچھ لکھا ہے اور کن چیزوں میں پبلش کر آیا تھا دی نیو نیگرو اینڈ فائر میں آفتر موونگ بیک ٹو فلوریڈا ہرشیل ڈیویجن روٹ ان پبلشد ہر لیٹری انتلوجی آن افریکن امریکن فالک لور ان نارتھ فلوریڈا پھر اس نے اس پہ لکھنا سٹارٹ کیا تھا جو موونگ بیک ٹو فلوریڈا ہرشیل ڈیویجن روٹ ان پبلشد ہر لیٹری انتلوجی آن افریکن امریکن جو لیٹریچر ہے یہ آپ لوگوں نے سیون سیمیسٹر میں پڑھا ہوگا جس میں یہ جو رائٹرز تھے جیسے پوسٹ کلونیل رائٹرز تھے انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا تھا مطلب ان کے ساتھ کس طرح جو ہے جب جب لائک کالونیز جب بنی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ کس طرح سلوک ہوتا تھا وغیرہ میں ڈسکس کیا گئے تھے مولز اینڈ مین نائنٹین ترٹی فائب اور ہر فرسٹ تری نوولز جانس کارڈ وائن یہ اس کے نوولز ہیں در آئیز ور وچنگ گوڈ جو نائنٹین ترٹی سیون میں پبلش ہوا تھا ان موسیز مین اپ مونٹین نائنٹین ترٹی نائن میں پبلش ہوا آرسو پبلش دورن پبلش دورن دورن پبلش دورن مائی ہارس اور یہ تل مائی ہارس جو ہے پبلش کیا گئے تھا ڈاکومنٹنگ ہر ریسرچ ڈاکومنٹری بھی اس نے ریپریزنٹ کی تھی ایک ریسرچ کے طور پر جس میں اس نے جمیکہ اور ہٹائی سے جو ریلیٹڈ تھی ہارسٹن آسو واز نوٹ اونلی ارائٹر شی آسو ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف ٹو ایڈوکیٹنگ ایڈرز آباؤت دی آرٹس اس نے لوگوں کو ایڈوکیٹڈ بنانا یا ان کو ایڈوکیشن دینا اس نے بھی اپنی لائف جو ہے وقف کی تھی اسپیچلی جو آرٹس سے ریلیٹڈ تھے نائنٹین ترٹی فور شی اسٹیبلش تا سکول او ڈرامیٹک آرٹس از بیٹنک ککمین کالج پھر اس نے ایک سکول بھی اسٹیبلش کر آیا تھا بیٹنک ککمین کالج کے نام سے فائی پیئرس لیٹر شی ورکت از اڈراما ٹیچر ایڈ دی نورتھ کیرلہ کالج فور نیگروز ان درہم پھر اس کے بعد اس نے پانچ سال جو ہے جو ایڈا ٹیچر کے طور پر کام کیا تھا کہاں پہ نورتھ کیرلہ کالج فور نیگروز ان درہم جو نیگروز تیمی جو بلیک کمینٹی تھی ان کے لئے آلتو ہارسٹن ایونچلی ریسیوٹ پریز فور ہر ورک اسے بہت پریز ملی تھی شی واز اوپن انڈر پیڈ لیکن اس کو جو ہے وہ قدر اس کی نہیں ہوتی تھی مطلب اس کو اتنی اچھی اماؤنٹ بھی نہیں ملتی تھی دیر پور شی ریمینڈ ان ڈیٹ اینڈ پوریٹی اسی لئے وہ زیادہ تر کرزوں میں ڈوبی رہتی تھی اور ایک غربت تھی اس کی لائپ میں آفٹر ییرز اوپ رائٹنگ ہارسٹن ہیڈ تو انٹر ایسٹی لویس کانٹری ویل فیر ہوم ایس شی واز انیبل تو ٹیک کیر آف ہر سل تو پھر اس نے اس جگہ پہ جو ہے اپنی جو ویل فیر ہے وہاں پہ اس اے جاب سٹارٹ کیا تھا ہارسٹن ڈائیڈ آف ہر ڈیزیز اور ہر ڈیزیز کی وجہ سے اس کی ڈیت ہوئی تھی آن جنوری ٹوئنٹی ایٹھ نائنٹین نائنٹین سکسٹی میں ایٹ فرسٹ ہر ریمینڈ ور پلیسٹ ان ارمار گریو ہر ریمینڈ ور پلیسٹ ان ارمار گریو ان نائنٹین سیونٹی تو آتر ایلس وارکر لوکیٹیڈ ہر گریو ان کریٹیڈ ہر مارکر تو مطلب اس کے جو ورک تھی اس کی اتنی قدر نہیں تھی مرنے سے پہلے آل دو ہرسٹن ورک سواز نوٹ وائلی نون ڈیرنگ ہر لائف جیسے یہاں پہ بتائے بھی گیا ہے کہ اس کے جو ورک تھی اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی تھی جب یہ زندہ تھی ان ڈیتھ شی رینگس ہمانگ دی بیسٹ رائٹر اپ دی ٹوئنٹی سینچری جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی تو ٹوئنٹی سینچری میں اس کو بیسٹ رائٹر میں اس کی جو ہے لائک جو شمار کی گئی تھی ہر ورک کنٹینیوز تو انفلینس رائٹر تو آؤٹ دی ورلڈ اس کے ورک سے بہت سے لوگ انسپریشن لیتے ہیں اب اس نوول کے ہم کی فیکٹس دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو کی فیکٹس ہے کہ تر آئیز ور وچنگ گوڈ ایسا تری انڈرڈ اسے نائنٹین تیرڈی سیون ناؤل بائی امریکن رائٹر تو یہ نائنٹین تیرڈی سیون میں پبلش کیا گئے تھا اور کس نے لکھا تھا ایک امریکن رائٹر تھی زورہ نیر ہارسٹن اور یہ خود جو تھی کیا تھی لائک ہپشی تھی مینز نگو کمینٹی لیک کمینٹی سے تھی یہ جو تھی کلاسک تھی مطلب جو کنسیڈر کیا جاتا اس ور کو ہرلم رینسٹن سے جس میں لائک یہ ہی جو جو بلیک پیپل تھے وہ اپنے رائٹس کے لیے گھڑے ہوئے تھے تو اس میں جو ہے یہ دو جینی کریکٹر ہے اس کا ریو کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک بچی ہوتی ہے لیکن یہ وہاں سے پھر چلی جاتے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ نوول ہے اس کی جب ہم سمریز دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گے اور آپ لوگ اس کو انجوائی کریں گے اس کی جو سیٹنگ ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے یہ سیٹنگ جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کبھی کبھار پیپر میں آتا ہے تو ساتھرن فلوریڈا میں ہوئی تھی ٹوینٹی سیٹنگ میں تو نوول باز انیشلی پورلی ریسیوڈ اب اس میں جو اس نوول کو سٹارٹ میں بہت ہی لائک پپلارٹی نہیں ملی تھی سنسزیوڈا میں پیر اس کو پپلارٹی ملی ہاوریوریڈا میں بہت ہی لائک اس نے ایسیوڈا میں بہت ہی لائک افریکن امریکن لیٹریچر کہ افریکن امریکن لیٹریچر کے لئے ایک انسپریشن کے طور پر یہ نوول اور وومن لیٹریچر کے لئے ٹائم انکلوڈیڈا نوول ایٹس ٹوہنڈ فائف ٹوہنڈ فائف لیسٹ آب دی ہنڈرڈ بیسٹ انگلیش لائنگوڈ نوول پبلشت دوہزار پانچ میں جو ایک ریپورٹ پبلشت کی گئی تھی اور دوہزار تئیس تک میں سوری نائنٹین ٹوہنڈی تک نائنٹین ٹوہنڈی تک سو اس میں یہ ایک بیسٹ نوول جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جب یہ کنسیڈی تک جب ایک بھی کنسیڈی تک جب ایک بیشتر ایک بیشتر اور محلہ پیدا کرنے کی دسمیس بھی میل ریویورز آوٹو پرنٹ فرم آموست ترٹی یار بات سنس ایٹس ری ایشو پیپر بیک ایڈیشن بی دی اینورسٹی ایلینیس پریس ان نائنٹین سیونٹی ایٹھ در آئیس با واشنگ گوڈ بھی کم در آئیس ایٹھا موست وائیڈی ریڈ اور ہائیلی اکلیم نوول ایٹھا ہے کہ جب یہ نوول سٹار میں پبلش ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا تھا اس کی مجھا یہ تھی کہ یہ بلیک تھی کیونکہ بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا جو ورک تھا اس کو زیادہ لائک نہیں کیا جاتا ایک ریسزم تھی نا جب آپ ریسزم کے شکار میں آتے ہیں یا ریسزم جب آپ ریسسٹ بنتے ہیں تو پھر آپ کو اگر کوئی اچھا ورک بھی ہونا تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا مطلب آپ کہتے ہو کہ دفعہ کرو اس ورک کو یہ تو لکھا ہی کسی مطلب نیگرون ہے یا مطلب جو بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس نے لکھا ہے اب یہ چیزیں کومن تھی اس وقت کس دور میں جب ابھی بھی آپ نے 2020 کے 2021 میں جو ڈونالڈ ٹرم کی گورنمنٹ تھی اس میں ایک بلیک کو جو ہے ایک پولیس والے نے مار دیا تھا اس سے کیا ہوا تھا اس سے کیا ہوا تھا اس سے کسیل ریسزم ابھی بھی اگزیسٹ کرتی ہے برٹ نہ ہونے کے برابر ہے پہلے تو بہت زیادہ تھی پہلے بہت زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا یہ بلکل نہیں ہوتا تھا ورکس تو دور کی بات ہے کہ ان کے ورس کو اپریشیئٹ کرنا سو اٹ واز ٹوٹلی لائک ڈیفرنٹ اور سیم یہی ایشیا میں بھی ہوتا تھا جو رائٹرز لکھتے تھے جیسے ایشین رائٹرز لکھتے تھے یہ تو افریکن تھی جو اسے اگر ایشین رائٹرز لکھتے تھے تو وہ بھی برٹیشرز ان کے ورس کو چاہے وہ جتنا بھی اچھا لکھتے تھے ان کے ورس کو اپریشیئٹ نہیں کرتے تھے جیسے یہاں پہ پاکستان میں اگر دیکھیں بیسٹ جو رائٹرز ہیں گزرے ہیں اس وقت توفیق رفت ہو گئے ہیں اسی طرح ظلفکار غوث اور بھی بہت سے اچھے رائٹرز ہیں جو بہت اچھا لکھتے تھے اور اس نوول کے ہمارے پاس ٹوینٹی چپٹرز ہے لیکن یہ ٹوینٹی چپٹرز ہم ایک سمری میں کور کریں گے اور اس سمری کو جب آپ دیکھیں گے سو یا پڑھیں گے سو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی جو ہے لائک پرابلم نہیں آئے گی اور سمری جو اس میں جو کریکٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کریکٹرز ٹوڑے ڈیفکلٹ ہے لیکن کریکٹرز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اینیوے یہاں پہ جو ہے ہماری ویڈیو کی انڈنگ ہوتی ہے لائک آئی سیڈ کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی سمری کریکٹرز اور شاید تیم کی بھی بات کریں یا تیم پہ ایک میری الگ ویڈیو بنے گی لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور کریکٹرز اور سمری کی بات ضرور کریں کیونکہ دونوں امپورٹنٹ ہے میرا تو مائنڈ یہ بنا تھا کہ کریکٹرز اسی ویڈیو کے ساتھ ڈسکس کروں لیکن کریکٹرز کو سمری کے ساتھ ڈسکس کرنا that is more appropriate سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care of yourself see in the next ویڈیو